بولی ووڈ ایک ایسی انڈرسٹی جو اپنی گلیمریس سنچول ڈانسز اور میتھالوجیکل موویز کے لیے پوری دنیا میں فیمس ہے آج بولی ووڈ ہالی ووڈ کے بعد دنیا کا سیکنڈ بگست فلم انڈرسٹی بن چکی ہے یہ انڈرسٹی دنیا کا وہ وایت انڈرسٹی بھی ہے جو ہر سال دو ہزار سے زیاد موویز ریلیس کرتی ہے اس انڈرسٹی نے اب تک ہمیں کئی سپر سٹار جیسے دلیب کمار، حمیتہ بچن اور شارخان جیسے کئی ٹیلنٹڈ آرٹس دیئے جنہیں ان کے ٹیلنٹ کے بیسز پر کاملے لیکن اگر ہم آج کے بولی ووڈ کے بات کریں تو یہ پہلے والے بولی ووڈ سے ٹوٹلیڈ ڈیفرنٹ انڈرسٹی بن چکے جہاں پر آپ کو کاسٹنگ کاؤچ جیسے شربناک چیزوں سے لے کر فیک پبلسٹی اور نیپورٹیزم جیسے چیزیں عام دیکھنے کو ملتی ہے اس لئے آج کی ووڈیو میں ہم موڈرن والے بولی ووڈ کے اسی ڈاک ریالٹی کے بارے میں ڈسکس کریں گے جس کے بارے میں شاید ہی آپ کو پتاؤ کہ اس انڈرسٹی میں کام کرنے کے لیے سو کاؤڈ سلیپریٹیز کون کون سے شربناک چیزیں کرتے ہیں ریچہ چڈڈا، عدیتی راو ہیتری، راتکہ آپٹے، ویتیا بالان، کانگنا رانوت اور رشمی دیسائی جیسے کئی بولی ووڈ سلیپریٹیز یہ ریویل کر چکے ہیں کہ ان سب سے کئی بار کام کے بدلے بولی ووڈ میں سیکشوال فیور مانگے گئے یہ وہیں پیچی کہ کام کریں بکا ہے ویترین کاری کام کریں کچھ کو کام کریں بای توانی تخیر ریویر کرنی برایتنی باینا میں کس پر ایتر سوال کرنی بایاتی کاری کچھ پر داخد ایترین کسی کو احساسی وقت کرنی بایاتی کشتر ریچہ ترینru اترین صورتی بایات رایا ریچہ ایک چیز دنڈی جو آمن کاشینی بیتنی بایاتی ننابی جو آنے چھنائے دیتے ہیں تو ہمیں پیپل کتابر کچھ کردی میں نے چھوٹا پھر پکتا ہے مجھتر ہے میں 5 کتاب لیکن جب آپ نے مطار ، ہم نے سمجھانہ چاہتے ہیں یا میں نے آجوا چاہاں رہاں اسے سے نہیں تو ہمتے ہوگا اور جب نام کل لیکن جو لمحظہ چکہ رہا ہے اس کے لیے ، میں نے جانے پاپڑڑا چاہاہاں کرتا ہے اب ، میں نے لیکن جو کچھ سکتا ہے جو تو ، میں نے نیا رہا ہے اور میں نے لئے جو لئے ٹی وی نے ایکسپوس کیا جہاں انڈیا ٹی وی کے ہوسٹ شویب الیاسی نے ایک سیکریٹ سٹنگ آپریشن شروع کیا جس کے تھوڑوالوڈ کے کئی سیلیبرٹیز کو بینقاب کیا گیا اور انہیں سٹنگ آپریشن میں سے ایک آپریشن تھا شکتی کپور کا بھی جنہیں بینقاب کرنے کے لیے انڈیا ٹی وی نے اپنا ایک انڈرکور ایجنٹ کو اس سے کام مانگنے کے لیے بیجا تو شکتی کپور نے اس فیمل ریپورٹر سے کام کے بدلے سیکشوال فیور مانگے اور بدل میں اسے کئی بڑے بڑے فیلموں میں کام دلانے کی یقین دہانے بھی کی اور ساتھ سے شکتی کپور نے اس ریپورٹر کو یہ بھی بتایا کہ بالوڈ کا اندر یہ ایک عام بات ہے جہاں پر آپ کاسٹنگ کوش کے ذریعے ایک اچھے مووی میں کام کر سکتے ہیں انہوں نے اس وقت کے کئن ٹاپ ایکٹرسز جیسے ایشوریا رائے پریٹی زنٹا اور رانے مخرجے پر یہ الزام لگایا کہ ان سب نے بھی اپنے سٹرگلنگ ٹائم میں یہ کام کیا ہے جس وی ایسے ان کو اچھے م اگلی سوبر جب وہ سکینڈل انڈیا ٹیو پر ایئر ہوا تو پورے والیوٹ میں ہنگامہ مچ گیا جہاں پریٹی زنٹا رانے مخرجی اور ایشوریا رائے نے اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کو رد کر دیا جس کے بعد شکتی کپور کو پرمنٹ بولیوڈ سے بین کرنے کے لیے پروٹیز بے نکالے گئے اس وقت کے بعد شکتی کپور بولیوڈ میں تو بین نہیں ہوا لیکن اس کا ڈان فال ضرور شروع ہوا شکتی کپور کو بولیوڈ میں آہستہ آہستہ اس کی بیٹ ایمیج کی وجہ سے کام ملنے بن ہو گئے میرا گھر بگ گیا گاڑی بگ گئی زیور بگ گئے اس کے بعد نہیں نہیں جو چل رہا وہ ہی چلنے دو بھائیا سب کے بعد گیا گھر جا کے مجھے ماف کر دو مجھ سے غلطی ہو رہی تھی میرے کو جو چل رہا وہ چلنے دو وہ چلنے دو 2010 میں رینا گولین جو ایک اسرائیلی سنگر اور موڈل ہے انہوں نے اپنی کتاب دیر میسٹر بولیوڈ میں بھی کاسٹنگ کاؤش کو لے کر کئی بولیوڈ سلیبیلٹیز پر الزام لگایا کہ ان کے سٹرگلنگ ٹائم پر بولیوڈ کے کئی ڈائریکٹر اور پروڈیسر نے ان سے کام کے بدلے سیکشوال فیور مانگے انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بھی لکھا کہ بولیوڈ کے اندر ہیان لڑکے اور لڑکیوں کو سب سے زیادہ ایکسپلائٹ کے جاتا ہے انہوں نے اپنی کتاب میں جن لوگوں پر الزام لگایا ان میں فیمز ڈائریکٹر سباج گائی انیز بازمی انوک جلوٹا اور فیزیو تھریپس علی ایرانی پر یہ الزام لگایا کہ ان سب نے ان کو کام کے بدلے سیکشوال فیور مانگے رینہ گولین کے اس کتاب کے لانچ ہونے کے بعد بولیوڈ کے کئی اور سلیبیلٹیز نے بھی میڈیا پر آ کر ریویل کیا کہ ان سب کو بھی کام کے بدلے کئی بار سیکشوال فیور کے لیے کہا گیا آپ کرو گے نینہ آپ کا کچھ نہیں ہوگا آپ جانتے نہیں ہوگا یہ دو بار ہو چکا ہے میرے ساتھ consistent نے بتایا کہ دیکھے project on ہے اور اب آپ کو جانا ہوگا اور ان کے ساتھ نہیں ہے امریکہ جا رہے تو آپ اپنا بیگ بیگ پیکر لیجے اور یہ آپ کو پرسو نکلنا ہے ان کے ساتھ امریکہ you know you have to sleep with the producer audition دیا تھا میں نے تو you have been selected ایسے کر کے میں نے ٹھیک ہے میں آتی ہوں سائن کرنے جانا تھا میں ممبی کو فون کر کے ماما میں جا رہی ہوں مجھے سائنگ امامن ملنے والا ایسے ایسے اور مجھے بھی لگا ایسے کیسے ہوں گیا پر میں گئی تو انہوں نے مجھے اندر بلایا میری کوڈنیٹر کو پہا رکھا so they said you have to compromise i was just 19 that time you know بھی ہوتا نا ہیروین بننا ہیروین بننا ہے وہ والا فیس چل رہا تھا so he was like and i played smart that i asked him because i do not wanted to hear that ki آپ کو سونا پڑے گا 15 jun 2015 15 کو سوشان سنگھ راشپوت اپنے روم کے پنکے سے لٹکے ہوئے پائے گئے چوبیس فروری 2018 کو شریدیوی اپنے بارٹ ٹب میں مری ہوئی پائے گئے اس کے علاوہ جیا علی دیویا باہرتی اور پروین بابی جیسے سنگڑوں کیسس ایسے ہیں جنہوں نے اسی بولی وڈ کے وجہ سے اپنی جانیں گوائی کیونکہ آج کے بولی وڈ میں ٹیلنٹی لوگوں کے لئے کوئی بھی جگہ نہیں ہے اس ویسے جو ٹیلنٹی لوگ ہیں انہیں کام نہ ملنے کے وجہ سے ڈیپریشن میں چلے جاتے ہیں اور منٹل ہیتھ اتنی زیادہ خراب ہو جاتی ہے جسے تنگ آ کر وہ خودکشی کر لیتے ہیں سوشانت کو ڈیپریشن تھا وہ اتنا سیویر انگزائیٹی اس کو شروع میں تھا انگزائیٹی پینک اٹیکس کی وہ ایک سائکائٹر سے خود ملنا چاہتے تھے پلاسٹک سرجری کا نام سنا چار کروڑ روپے خرچہ کی ہے اس کے موہ پہ پلاسٹک ڈالنے کے لیے جی ہاں آپ جن سیلیبریٹیز کے حسن کے دیوانے ہیں ان سب نے اپنے آپ کو خوبصورت اور جوان دکھانے کے لیے پلاسٹک سرجری اور بوٹوکس کر رکھی ہے جس ویسے ہمیں یہ سب بہت خوبصورت اور حسین نظر آتی ہے جو حقیقت میں ہوتی نہیں ہیں ان سب نے اپنے آپ کو بوٹوکس اور سرجری کے ثرو اتنی زیادہ خوبصورت بنائی ہوتی ہے پرینکر چوپڑا نے اپنے لیپس اور نوز کی پلاسٹک سرجری کر رکھی ہے دیپکا پارٹکون کٹرینا کیف سمنتھا جانوی کپور اور تریپٹی ڈمری نے بھی اپنی لیپس اور نوز کی پلاسٹک سرجری کر رکھی ہیں اور یہ آج کے ٹائم کی بولوڈ میں ایک عام بات ہے جہاں پر ہر دوسرا بولوڈ سلیبریٹی پلاسٹک سرجری کرواتے ہیں اب یہ چیز تو ہم سب کو پتا ہے کہ بولوڈ میں آج کے ٹائم ٹائلنٹ سے زیادہ نام میٹر کرتے ہیں اگر آپ کا تعلق خان یا کپور فیملی سے ہیں تو آپ کو بولوڈ کے اندر آسانی سے کام مل جائے گی چاہے آپ کو ایکٹنگ کا ایک آبی نہیں پتا ہو تب بھی آپ کو کام ملے گی کیونکہ آپ کے باپ دادا نے اس انڈرسٹی میں کام کیا وہی دوسری طرف جو ٹائلنٹی لوگ ہیں ان کو بولوڈ کے اندر تب تک کام نہیں ملتے ہیں جب تک وہ پروڈیسر اور ڈائریکٹر کو خوش نہیں کرتے یعنی کاسٹنگ کوش کے ذریعے جب تک وہ ان لوگوں کو خوش نہیں کرتے انہیں کسی بھی فیلم کے اندر کام نہیں مل پاتے اس لئے موڈرن بولوڈ میں اگر آپ بھی کام کرنا چاہتے تو سب سے پہلے آپ کو ان ڈائریکٹر اور پروڈیسر کے سیکچوالی ڈیزائر کو پورا کرنا پڑے گا اتر وائز دیر اس نو چانس کہ آپ کو سروب آپ کی ٹیلنٹ کی وجہ سے بولوڈ کے اندر کام مل جائے گا